آج علامہ مولانا مفتی عبد الرسول منصور صلی اللہ و نفع اللہ المسلمین ابیہی ایک جید اکابرین میں سے ایک جید شخصیت ہیں وہ تعظیم خدا اور عبادت خدا کا نکتہ بیان فرما رہے تھے آج انہوں نے درس دیا ہے اور اس میں وہ کہ عبادت خدا کا مفہوم کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے عبادت خدا بڑا خوبصور نکتہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عدم سے وجود بخشا اللہ انسان کو دومیت سے نکال کر موجودیت میں لائے انسان نہیں تھا تو اس کو بیدہ کر دیا اس کا نام و نشان نہیں تھا تو اس کو ضائع کر دیا تو جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ کون سے سب کچھ ظاہر فرما دیا اور تکلیفی یعنی انسان مکلف اسے مکلف بنایا اور اسے سب خوبیوں سے نوازا تو انسان کی روح اور دل اور دماغ اور شعور پکا رہا کہ جس نے اس منزل پہ رکھا ہے مجھے وہ میرا خدا بھی ہے اور میرا معبود بھی ہے اس لیے عبادت کرتا ہے آپ نے علمی طور پر بہت خوبصورت بات فرمائی اور آج کروڑوں انسانوں نے اس کو سنا ہوگا اور لاکھوں نے دل کے اندر نقش کیا ہوگا مگر میں اس سے ایک ادم اور جا کے ایک ادم اور آگے بڑھ کے ایک بات کرنے لگا ہوں عبادت اگر اس لیے کی جائے کہ اس نے مجھے ادم سے وجود بخشا تو یہ ازار تشکر ہے اور اگر اس لیے عبادت کرتا ہے کہ ہمارے درمیان جدائی نہ ہو اور وصل کا سلسلہ قائم رہے تو یہ تکمیلِ عشق ہے یہ مدعا عشق ہے یہاں مقصود اظہار اور تسلیم نہیں وہ تو ہے یہ یہاں مدعا مقامِ وصل پر فائض ہونے کی جد و جہد ہے جس کو عبادت کہتے ہیں تو یہ سارا سلسلہ جتنا بھی ہے آج آپ بڑے پیارے دوست اور درد والے دوست اور سمجھ رکھنے والے اور لذتِ الفت سے آشنا نہیں نہیں لذتِ الفت کے جو تیر چلتے اس سے زخمی لذتِ درد کے جو تیر چلتے اس کے زخمی آپ کو بتا ہے کہ زخم پر جب انگلی لگنے لگے تو آدمی آت پیچھے کرنا شروع ہو جاتا ہے انگلی پہ لگ جائے تو ایک دم آت پیچھے کرتا ہے اور دوسرا آت آگے پڑھا لیتا ہے چونکہ درد کو چھیڑنا قابلِ برداشت نہیں ہوتا یہ ہے دنیا کا درد لیکن جو روحانی درد کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں روحانی درد کے مارے ہوئے جو اس کیفیت کے پردے میں نئی زندگی لے کر کھڑے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے قصہ درد شروع ہوتا ہے تو روح وجد میں کھڑی ناچتی ہے اور وہ درد درد نہیں رہتا وہ درد نشے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس میں مرد کتنے خوش نصیب اور عورتیں کتنی خوش نصیب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی عورتوں کے دنوں میں سینوں میں چراغِ عشق جل رہا ہے اور کتنے مرد ہیں جن کے دماغ بریان ہیں اور سینے تپاں ہیں اور دل سوز و گداز کے اندر کباب بنے ہوئے ہیں یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو خلقِ خدا تخلیقِ خدا اور ملکِ خدا کی زینت اور بقا کا سامانے اللہ علیہ وسلم ہوتی خدا کی